اسلام علیکم بھائے مزکر بھائے پنجن جمعات کے لئے ماہولیات میں جانداروں کی دنیا اس سبوک کو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں جس میں جاندار اور غیر جاندار کے متعلق معلومات حاصل کر رہے تھے جاندار چند خصوصیات رکھتے ہیں ان خصوصیات کو پہلے دیکھ چکے ہیں اب آگے کی خصوصیات کو ہم یہاں پر دیکھیں گے سب سے پہلے جانداروں کی خصوصیات جاندار نشنوما پاتے ہیں اب تصویر پر دیکھ رہے ہیں تمام جاندار پیدائش پر چھوٹے ہوتے ہیں بعد میں وہ اونچائی اور وزن حاصل کر لیتے ہیں پودوں کی نشنوما تنی کی نوک تنی کی چوڑائی یا تنی کی جسامت سے ظاہر ہوتی ہے اب آپ جانداروں میں پودوں میں انسانوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ پیدائش پر چھوٹے ہوتے ہیں اور جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے نشنوما پاتے جاتے ہیں دوسری خصوصیات یہ ہے جانداروں کی جاندار حرکت کرتے ہیں جاندار ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرتے ہیں اب اس سکرن پر دیکھ رہے ہیں کہ جاندار کیسے حرکت کرتے ہیں ان میں حیوانات کی حرکت اور نواتاتی کی حرکت کو یہاں پر الگ الگ بات آنگا میں حیوانات کی حرکت میں حیوانات ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرتے ہیں ان کے مقصود حرکتی آزا ہوتے ہیں جیسے کہ انسانوں میں پر پرندوں میں پر اور سانپ پیٹ کے ذریعے اس طرح سے ان کے حرکتی آزا ہوتے ہیں لیکن ہم اگر پودوں کی بات کریں پودوں میں جانوروں کی طرح حرکت کرنے کے آزا نہیں ہوتے پودوں کی جڑے زمین میں مضبوطی سے پیوست ہوتی ہیں اور اس لئے وہ حرکت نہیں کر پاتے پھر بھی ہم ان میں یہ حرکت دیکھتے ہیں کہ جڑے زمین میں پانی کی طرف نمو پاتے ہیں جس طرف پانی ہوتا ہے اس طرف جڑے نمو پاتے ہیں بڑھتے ہیں سورج مکھی کا پودا سورج کی جانے رکھ کرتا ہے یہ ہم پودوں کی حرکت کو دیکھتے ہیں آگے کی کوششیات جاندروں میں فضول مادوں کا اخراج بھی ہوتا ہے جاندروں کے جسم میں بے شمار کارگردگیاں ہوتی ہیں اس کے نتیجے میں جسم کے اندر کئی فضول مادے پیدا ہوتے ہیں یہ جسم کے لئے ذرہ رسا ہیں اس لئے ان کے جسم سے اخراج ضروری ہے اگر ان کا اخراج نہ ہو تو یہ نقصاندہ ثابت ہوتا ہے جانور جسم سے غیر ضروری اشیاء جیسے کاربنڈای اکسائید، پسینہ، فضلہ، پیشاک وغیرہ خارج کرتے ہیں اس مقصد کے لئے ان میں مقصود آزا ہوتے ہیں غزہ کی تیاری کے بعد کاربنڈای اکسائید پودوں سے خارج ہوتی ہے سوکے پتے، تنہ، سڑے گلے اشیاء وغیرہ پودوں سے الگ ہو جاتے ہیں پودے افزود پانی پتوں کے ذریعے خارج کرتے ہیں یہ ہم جاندروں میں فضول مادوں کا اخراج اس کے بعد اگلی خصوصیت ہے جاندر نسل کے افزائش کرتے ہیں تصوروں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جاندر اپنی نسل کو بڑھانے کیلئے جو ہے کیسے جاندر اور ان کے بچوں کا مشاہدہ آپ کر رہے ہیں بچے ان کے جیسے ہی نظر آتے ہیں جنہوں نے ان کو پیدا کیا ہے جاندروں کا یہ عمل جس میں وہ اپنی ہی جیسے بچوں کو جنم دیتے ہیں عملے تولید کہلاتا ہے جاندار تولید کے ذریعے اپنی نسل کی بقا کرتے ہیں اگر آپ پر پودوں میں اگر ہم دیکھیں گے پودوں میں بیچ تولیدی عمل کا اہم حصہ ہے پودوں کا بیچ سے پیدا ہونا خودرت کا کرشمہ ہے بیچ کے علاوہ چند پودے تنے سے نئے پودے پیدا کرتے ہیں ان سے متعلق مزید معلومات آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں بیچ سے بیچ پیدا کرنے والے پودوں کا دوی حیات اور آخر میں ہومر کے طور پر یہاں پر کچھ زوالہ دیے جا رہے ہیں وہ آپ سکرین پر دیکھ کے حل کرنے کے بعد جنیت نگر واتساپ گروپ میں ڈال دیئے تھانکیو موسیقی